بہت سمیں پہلے کی بات ہے ادھے پر نم گاؤں میں آروہی ایک انات لڑکی تھی اور وہے اپنی بڑھی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی آروہی کے مات پتہ کی ایک ٹرین ہاتھ سے میں مرتی ہو جاتی ہے اپنے مات پتہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آروہی نے اپنی دادی کو ہی سب کچھ مان لیا تھا ماں بھی پتہ بھی وہے اپنی دادی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی دادی بڑھی تھی اس لئے سمیں کے ساتھ ساتھ وہے کمزور ہوتی گئی اور بیماری نے ان کے شریر میں گھر کر لیا تھا آروہی گاؤں کے ایک بٹک پر کام کرنے جائے کرتی تھی کیونکہ اسے سلائی کرنی بہت اچھی طرح سے آتی تھی اس لئے وہے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی تھی اور اپنا اور اپنی دادی کا خیال بھی رکھ رہی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا دادی دادی مجھے آپ پتا جی کی بچپن کی باتیں بتائیے آخر پتا جی کیسے تھے شرارتی تھے نٹکھڑ تھے یا پھر وہ بلکل شان تھے بتائیے نا دادی جی پتا جی آخر بچپن میں کیسے تھے ارے بیٹا کشورداز تو بہت زیادہ سیدھا سادھا بچہ تھا لیکن بہت زیادہ مہنتی بلکل تم اپنے پتا کے اوپر گئی ہو اتنی چھوٹی عمر میں تمہارے اوپر اتنی بڑی زب مہداری آگئی اور تم نے اسے بہ خوبی نبھایا ہے گاؤں کے سرکار اسکول میں پڑھنے بھی جاتی ہو وہاں سے آنے کے بعد بٹک پر بھی جاتی ہو اور پھر اپنی اس بڑی دادی کا کتنا خیال بھی تو رکھتی ہو بلکل اپنے پتا پر گئی ہو وہ بلکل بھی شرارتی نہیں تھا بس اسے سب کا خیال رکھنا آتا تھا ہاں دادی ماں پتا جی کتنی زیادہ اچھے تھے وہ ہمیں اتنی جلدی اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے اگر آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا دادی دادی آپ کو کیا ہو گیا میں آپ سے باتی کر رہی ہوں دادی آپ میری باتیں کیوں نہیں سن رہی دادی دادی اپنی آنکھیں کھولیے دادی کیا ہوا آروہی کی دادی اس سے باتی کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہیں آروہی اپنی دادی کو اس حال میں دیکھ کر بہت زیادہ خبرہ جاتی ہے اور وہے ترنت انہیں ہسپیٹل لے کر جاتی ہے ڈاکٹر دادی کے سارے چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر جیسے ہی بہار آتی ہیں تو آروہی ڈاکٹر سے کہتی ہے ڈاکٹر بتائیے نا میری دادی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا وہ ٹھیک تو ہے نا پلیز مجھے ان سے ملنے دیجئے میری دادی کو کیا ہوا آج سے پہلے تو ان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی اچانک ہی بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر بتائیے نا میری دادی جی کیسی ہے میری دادی کے سیوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ ہے میری دنیا ہے پلیز مجھے بتائیے وہ کیسی ہے تمہارا ان کے پرتی اتنا پیار دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ایسے پیار کا کیا فائدہ جب تم اپنی دادی کا خیال ہی نہیں رکھ سکتی کیا تمہیں پتا نہیں انہیں کتنی بڑی بیماری ہے بیماری دادی کو کیسی بیماری ہے مجھے کچھ نہیں پتا اور دادی جی نے مجھے آج سے پہلے اپنی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ڈاکٹر بتائیے نا میری دادی کو کیا ہوا ہے دیکھو آروہی مجھے تمہیں بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گی تو کسے بتاؤں گی تمہاری دادی کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انہیں کینسر ہے اور ان کا اپریشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے تم دو لاکھ روپے کا بند عبست کر لو کیا پتا اپریشن کے بعد ہم تمہاری دادی کو بچانے میں کامیاب رہے ورنہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دو لاکھ دو لاکھ روپے میں کہاں سے لکھ کروں گی ڈاکٹر آپ چنتہ نہ کرو میں میری دادی کو بچانے کے لئے رات دن محنت کروں گی گھر بھی بیچ دوں گی لیکن میں میری دادی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ میری دادی کے اپریشن کی تیاریاں کیجئے میں آپ کو دو لاکھ روپے دے دوں گی آپ چنتہ نہ کرو ایسا کہہ کر آ رو ہی ہسپیٹل سے واپس آ جاتی ہے لیکن وہے اندری اندر بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہے اتنی جلدی اتنے سارے پیسو کا بند عبست کہاں سے کرے گی وہے بہت زیادہ پریشان تھی تب ہی اسے اپنی بوٹک مالکن کی یاد آتی ہے مجھے بوٹک مالکن سریتہ آنٹی کے پاس جانا چاہیے وہے تو مجھے کتنا زیادہ پسند کرتی ہیں ضرور میرے مصیبت کے سمیں وہے میرے کام ضرور آئیں گی ہاں یہی صحیح رہے گا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے ایسا سوچ کر آ رو ہی اپنے آنسو پہنچ کر بوٹک پر جاتی ہے آ رو ہی کو دے کر جا رہی ہو پھر یہاں کیسے سریتہ آنٹی میں آپ کے پاس بہت امید لی کر رہی ہوں مجھے نیراش مت کرنا آپ کو پتا ہے میری دادی کو کینسر ہے اور ان کا اپریشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مجھے دو لاکھ روپے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ مجھے ادھار کے طور پر دو لاکھ روپے دے سکتی ہیں میں آپ کی یہاں رات دن سلائی کروں گی اور ایک ایک پائی پائی چکا دوں گی آپ کو تو پتا ہی ہے میری دادی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں پلیز منہ مت کیجئے مجھے پیسے دے دیجئے آ روحی بیٹا تم چلتا کیوں کرتی ہو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے لیکن ابھی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن آج ہی مجھے لہنگوں کا بہت بڑا اوڈر ملا ہے اور تم بہت اچھے لہنگے بھی بناتی ہو اگر تم یہ اوڈر چار دن کے اندر اندر پورا کر دیتی ہو تو ہمیں بہت اچھی رقم مل جائے گی اور تمہاری دادی کا آپری اوپریشن بھی ہو جائے گا لیکن یہ اوڈر چار دن کے اندر اندر پورا ہو جانا چاہیے کیا تم کر دوگی سریتہ آنٹی میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر تک نہیں بھولوں گی اور یہ لہنگوں کا اوڈر میں چار دن کے اندر اندر پورا کر دوں گی رات دن سلائے کروں گی آپ کا بہت بہت دہت نیوات میری مدد کے لیے اس طرح سے آروہی کے چہرے پر تھوڑی خوشی آ جاتی ہے کہ چلو محنت کرنے کے بعد اسے پیسے مل ہی جائیں گے لیکن آروہی کو کہا پتا تھا کہ اسی کے بھوٹک میں اس سے جلنے والی دو لڑکیاں رہتی ہیں جو ہمیشہ اس سے جلتی رہتی تھی دبیہ اور سمن تبیوہ آپس میں باتیں کرتی ہیں یہ کرم جلی انات ہمیشہ ہمارے راستے میں آ جاتی ہے یہ اوڑر تو ہمیں ملنے والا تھا اگر یہ اوڑر ہم دونوں پورا کرتے تو ہمیں کتنے زیادہ پیسے ملتے لیکن بیچ میں آکر ٹپک گئی ہمارا اوڑر لے لیا اس منحوس نے دبیہ ہمارے مالکی نے اس آروہی کی بچی کو اس اوڑر کو اس لے دیا ہے کیونکہ یہ لہنگیں بہت اچھے لے بناتی ہیں ہم ایسے لہنگیں بنا نہیں پاتے اس کا بھی کام ہو جائے گا اور اسے دو لاکھ روپے بھی مل جائیں گے اس کی دادی کی علاج کے لیے دونوں میں بہت بنتی ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتی رہتی ہیں دبیہ کس تو سوچنا ہی پڑے گا ہم اس آروہی کی بچی کو سبق سکھانا ہی پڑے گا کس تو سوچ تاکہ ہم اسے سبق سکھا سکیں سمن میں نے سوچ لیا ہے اب ہم دونوں جو کرنے والے ہیں وہ ایسا ہوگا جس سے بوٹک مالکین کا بھی رقصان ہوگا اور اس آروہی کی بچی کا بھی اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے اپنی دادی کا علاج کروا پاتی ہے ہم سے ہمارا اڑا چھینہ ہے نا دیکھ اب ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں بنا جتنی محنت سے لہنگیں بنا سکتی ہے بنا اس کے بعد ہم جو کرنے والے ہیں نا وہ تیری سوچ سے بھی پرہ ہونے والا ہے بہت مزہ آئے گا تیری بربادی اور بوٹک مالکین کے پربادی دیکھتے ہوئے بہت مزہ آئے گا ایسا سوچ کا دیویا اور سمن ایک بہت خطانک پلان بنا لیتی ہیں وہیں دوسری طرف بیچاری آروہی وہیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوتی چار دن تک رات دن محنت کرتی ہے اور وہیں لہنگوں کا آرڈر پورا کر دیتی ہے تب ہی سنیتا آنٹی کا فون آتا ہے آروہی بیٹا تم وہیں سبھی لہنگیں جو تم نے بنائے ہیں وہیں شہر میں لالہ سیٹ کے یہاں پر دے کر آ جاؤ اور وہ جو بھی تمہیں پیسے دیں گے مجھے ہلا کر دے دینا ٹھیک ہے سنبھل کر جانا آروہی وہیں سبھی لہنگیں لیتی ہے اور شہر جا کر لالہ سیٹ کے یہاں پر دے کر آ جاتی ہے اور لالہ سیٹ آروہی کو جو بھی لہنگوں کے پیسے دیتا ہے وہیں سبھی لے کر شہر سے واپس آ رہی تھی تب ہی دیویا اور سمن چور کا روپ لیتی ہیں اور آروہی کو راستے میں ہی روک لیتی ہے اور اسے چاہ کو دکھا کر اس سے سبھی پیسے چھیل لیتی ہیں اور اس کے بعد بیچاری آروہی کی بہت زیادہ پٹائے بھی کرتی ہیں اور سبھی پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں بیچاری آروہی وہی بیٹھ کر بہت زیادہ روتی ہے اب میں پٹک بالکین کے پاس کیا موہ لے کر جاؤں گی ان سے کیا کہوں گی کہ راستے میں چوروں نے وہ سے پیسے چھین لی پتہ نہیں وہ میری اس بات پر بھروسہ کریں گی بھی ہے نہیں کہیں وہ مجھے لالچی نہ سمجھ لے انہوں نے میرے اوپر بھروسہ دکھائے اور مجھے شہر میں جا میں کیا کروں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا وہی دوسری طرف میری دادی ہوسپیٹل میں زندگی اور بہت کی لڑا لڑے رہی ہے اگر دو لاکھ روپے کا جل سے جل بندوں بس نہیں ہوا تو ان کا آپریشن نہیں ہو پائے گا اور اگر ان کا آپریشن نہیں ہوا وہ مجھے میرے بات پتہ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیلئے چھوڑ کے چلے جائے گی میرے دادی کے بنا میں کیسے چھنوں گی میرے تو ان کے سیواز دنیا میں کوئی نہیں ہے میں کیا کروں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کوئی میرا گھر بھی نہیں خرید رہا میں کیا کروں دادی کا علاج مالکین کے پیسے یہ سب کہاں سے لے کر رہا اے اوپر والے تو نے مجھ جیسی آنات لڑکی کے اوپر اتنی بڑی پریشانی کیوں ڈالی تھی مجھے اس پریشانی سے بہاں نکال دیں میں کیا کروں اس طرح سے آروہی بہت زیادہ فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی تب ہی آروہی کے پاس ایک بہت سندر پری آتی ہے اور وہ آروہی سے کہتی ہے آروہی میں نے تمہاری سب ہی باتیں سن لی ہے اور تم بہت زیادہ پریشان بھی ہو اگر تم میری مدد کرو گی تو میں تمہیں اس پریشانی سے بہاں نکال سکتی ہوں بادلوں میں جادوی سونے اور چاندی کے دو لہنگی کے گھر ہیں اور دونوں میں سے ایک کے اندر میری جادوی چھڑی ہے اگر تم میری جادوی چھڑی بادلوں سے لے کر آ جاتی ہو تو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی جتنے کی تمہیں ضرورت ہے کیا تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو ہاں ہاں پری جی میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں بادلوں میں کیسے جاؤں گی میرے پاس تو آپ کی طرح پنگ بھی نہیں ہے تب ہی وہ پری تالی بجاتی ہے اور وہاں پر سیڑیاں پرکٹ کر دیتی ہے جس کی مدد سے آروہی بادلوں میں پہنچ جاتی ہے تب ہی اسے بادلوں میں جادوی دو سونے اور چاندی کے لہنگی کے گھر نظر آتے ہیں تب ہی جادوی سونے کے لہنگی کے گھر سے آواز آتی ہے آروہی میرے جادوی سونے کے لہنگی کے گھر کے اندر بہت ساری دھن دولت ہے اتنی ساری دھن دولت کی زندگی بھر تم اسے خرچ نہیں کر پاؤگی اور ساری زندگی عیش کروگی میرے گھر کے اندر آؤ اور ساری دھن دولت اپنے ساتھ لے جاؤ آروہی میرے جادوی چاندی کے لہنگی کے گھر کے اندر دھن دولت تو نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں دینے کے لیے کچھ اور لیکن میرے گھر کے اندر ایک بڑی اممہ بہت دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہے ان کی سیوہ کے لیے کسی کی ضرورت ہے کیا تم میرے گھر کے اندر آ کر ان بڑی اممہ کی سیوہ کر سکتی ہو میں جادو چاندی کی لہنگے کے گھر کو چنتی ہوں اور ان بڑی اممہ کی سیوہ کرنا چاہتی ہوں بڑے بڑھوں کی سیوہ کرنا پنیے کا کام ہے اور میں پنیے کمانا چاہتی ہوں دھن دولت لینا نہیں چاہتی کیونکہ میری دادی ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے وہ تمہیں بہت بری طرح سے فسا سکتی ہے اس لئے ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اس لئے میں جادوی سونے کی لہنگی کے گھر کے اندر دھن دولت کی لالچ کے لئے نہیں جاؤں گی بلکہ میں جادوی چاندی کی لہنگی کے گھر کے اندر بڑی اممہ کی سیوہ کرنے کے لئے جاؤں گی تاکہ میں پننے کما سکوں آروہی کے اتنا کہتے ہی جادوی سونے کی لہنگی کا گھر ادرشی ہو جاتا ہے اور آروہی جادوی چاندی کی لہنگی کے گھر کے اندر جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی بڑی عورت نہیں تھی بلکہ پری کی جادوی چھڑی تھی اور وہ اتھ جادوی چھڑی کو صحیح سلامت پری کے پاس لے کر آ جاتی ہے تب ہی پری آروہی سے کہتی ہے آروہی میں تو بس تمہاری پرکشہ لے رہی تھی کہ تم اتنی دکھی ہو اتنی پریشان ہو تمہیں پیسوں کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ تم دھن دولت کے لالچ میں آتی ہو یا نہیں لیکن تم تو بہت اچھی ہو تم نے اتنے پریشانی میں بھی برائے کا راستہ نہیں چنا تم نے لالچ نہیں کیا اس لئے بادلوں کا جادوی چاندی کی لہنگی کا گھر آج سے تب ہا رہے تم جادوی لہنگی کے گھر سے جو بھی کچھ مانگو گی ہمیشہ تمہیں ملتا رہے گا ایسا کہ کر پری اپنی جادوی چھڑی سے بادلوں کا جادوی چاندی کی لہنگی کا گھر آ روحی کو دے دیتی ہے آ روحی جادوی چاندی کی لہنگی کے گھر کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہے اس سے بہت ساری دھن دولت مانگتی ہے اور جادوی چاندی کا لہنگی کا گھر آ روحی کو بہت ساری دھن دولت دے بھی دیتا ہے آ روحی ان میں سے تھوڑے سے پیسے لے کر اپنی بوٹک مالکین کے پاس جاتی ہے اور انہیں دے دیتی ہے تب ہی دیویا اور سمن یہیں دے کر چونک جاتی ہیں اور وہے آروہی کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں تم اتنی جلدی اتنے سارے پیسے مالکین کو کیسے دے سکتی ہو تمہارے پیسے تو چوروں نے چورا لیے تھے اور تمہارے بہت زیادہ پٹائے بھی کی تھی پھر تم اتنی جلدی اتنے سارے پیسوں کا بندوبت کہاں سے کر سکتی ہو کہاں سے لے کر آئے ہمارے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں میرے پاس گئی تھی نا اور تم نے ہی وہے پیسے چورائے تھے نا تم مجھے سریتہ آنٹی کے سامنے بدنام کرنا چاہتی تھی تاکہ میں اپنی دادی کا علاج نہ کروا سکو تم جیسی بری لڑکیاں میں نے آج تک نہیں دیکھی آج سے پہلے تم میرے ساتھ چھوٹی موٹی حرکتیں کرتی رہی لیکن میں یہ سب کچھ نظر انداز کیا لیکن آج نہیں کروں گی تو میں سبق سکھا کر ہی رہوں گی ایسا کہہ کر آ رو ہی سریتہ آنٹی کو ان دونوں کی ساری حرکتیں بتاتی ہے تب ہی سریتہ آنٹی دونوں بہنوں کو پلس کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ وہ آگے سے کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے دونوں بہنوں کو ان کی کیکی سزا بہت اچھی طرح سے مل جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف آ رو ہی اپنی دادی کا علاج کرا دیتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں آ رو ہی کی دادی بلکو ٹھیک ہو جاتی ہے آ رو ہی اپنی دادی کے ساتھ جہاں آدی چاندی کے لہنکے کے گھر کے اندر ہسی خوشی رہتی ہے اور اپنے ساسات اور بھی گریب پریشان اور آنات لوگوں کی بھی بہت زیادہ مدد کرتی ہے